بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خان صاحب کے دور حکومت کو دو سال مکمل ہو چکے بیس جولائی دوہزار بیس کو اور تقریباً تمام ٹاک شوز میں دو سالہ کارکردگی کے بارے میں تفصیل سے تجزیعے اور تفسرے بھی دیکھنے کو ملیا تقریباً ہر پروگرام میں عوام کی رائے بھی جاننے کی کوشش کی گئی اور اس میں زیادہ تر لوگوں کی آہو بقا سننے کو ملی اور کچھ لوگوں کا یہ بھی موقف تھا کہ ابھی دو سال ہوئے لہذا پانچ سال پورے کرنے دیے جائیں اس کے بعد پھر تجزیع کرنا چاہیے کہ انہوں نے یہ ان کی کارکردگی کس طرح سے رہی عوام کو زیادہ تر جو اس حکومت سے شکوا تھا وہ یہی دیکھنے کو ملا کہ ہمیں امید یہ تھی کہ خان صاحب کے آنے سے غریب عوام کو بہت زیادہ رلیف ملے گا خان صاحب اسی قسم کے وعدے کے ساتھ آئے تھے اور ہم توقع کر رہے تھے کہ ایسے پروگرام حکومت لے کے آئے گی جس سے نہ صرف کھانے پینے کی ضروری اشیاء مزید سستی ہوں گی بلکہ غریبوں کے لیے بہت سارے پلان ہوں گے کچھ کرزوں کی سکیمیں ہوں گی کچھ مالی امتاد کے معاملات ہوں گے کچھ جوب اپرچونٹیز نکلیں گی کچھ صحت کے لیے سکیم لائی جائے گی غریبوں کے لیے کچھ علاج موالجے کی سہولتیں دی جائیں گی گرزہ کی سکیمیں لے کے آئیں گے لیکن بدقسمتی سے جتنے بھی وعدے کیے تھے تمام کام اس کے خلاف تیکنے کو ملے آپ زیادہ تر دیکھئے کہ عوام نے گلا کیا کہ خان صاحب کے آنے پر چینی کی قیمت تقریباً پچپن روپے کلو تھی اور آج بڑھتے بڑھتے وہ تقریباً پچاسی یا نوی روپے میں دستیاب ہیں آٹا جو ہے وہ بھی اسی طرح سے خاصا مہنگا ہو گیا بلکہ آپ کچھ جگہوں پہ تو وقتی طور پر شورٹیج بھی رہی اور اس وقت پھر آٹے کی قلت کا اندیشہ ہے اور اسی طرح سے روٹی نان اس کی قیمت بھی پڑھ گئی پیٹرول کا اگدم سے دستیاب نہ ہونا لوگوں کا لائنوں میں لگنا اور اس کے بعد فوری طور پر پھر اس کی ٹائم سے پہلے قیمت پڑھا دی اور قیمت بھی ایسی کہ سندے میں آیا ہے کہ تاریخ میں کبھی پچیس روپے فی لٹر قیمت نہیں بڑھی جو کہ اگدم سے بڑھا دی گئی عدویات کی قیمت میں بے بہا اضافہ ہوا جس سے غریب آدمی کی پہنچ سے ہی دور ہو گئی عدویات اور اس وقت بہت قسم پرسی کی حالت میں غربت کے مارے ہوئے لوگ ان کو دو وقت کی روٹی ملنا ان کے لیے بہت مشکل ہے عام طور پہ وزیر آزم کے غزراء اور مشیر اور محامن خصوصی جس وقت ٹاک شوز میں آ کے بات کرتے ہیں تو وہ بہت بڑے بڑے کلیم کرتے ہیں مثال کے طور پر ایک وزیر صاحب ابھی چند روز پہلے ایک ٹاک شوز میں فرما رہے تھے کہ کوئی بھی حکومت آئے تو ان کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں ایک آپشن یہ ہوتا ہے کہ وہ آتے ہی عوام کو ریلیف دے دیں اور دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ وہ ریفارمز لے کے آئے ہم نے ریلیف نہیں دے پائے لیکن دو سالوں میں ہم نے بے بہا ریفارمز لے کے آئے اب وہ ٹی وی کے جو اینکر پرسن تھے پروگرام کے وہ بار بار پوچھتے رہے کہ اچھا یہ تو بتائیں ریفارمز کون سی ہیں تو وہ کوئی خاطر خواہ جو آپ دینے کی بجائے وہ پانچ چار منٹ تک جو ہے مسلسل بولتے رہے جو کچھ وہ رٹ کے آئے تھے کہ ہم نے یہ یہ کام اس طرح سے کر دیئے اس طرح سے کر دیئے ڈیمز بننے شروع ہو گئے اور اصلاحات لے کے آئیں کرپشن پر کنٹرول کیا ہے یہ چور ڈاکو لٹے رہے ان سب کو ہم نے ان کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے یہ پہلی دفع ہوا ہے اس کے بعد وہ یہ بھی بڑے فخر سے بتا رہے تھے کہ چینی بوران میں جو جو لوگ ملوث تھے ہم نے خود ریپورٹ پبلش کی خود اس کو اوپر کریک ڈاؤن کریں گے تو مقصد کہنے کے یہ کہ گراؤنٹ ریالٹیز تو ہیں کچھ اور مگر یہ بڑے بڑے جو کلین کرتے ہیں جبکہ اس کے برعکس فواد چودری صاحب کا یہ بیان کہ ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا اصلاحات لانے کے لئے یا تبدیلی ہم لائی نہیں سکے ہمارے اندرونی اصلاحات ایسے ہم موسیبے ارجے ہوئے اب ان وزیر موصوف کا اتنے بڑے بڑے کلین کرنا خود رفواد چودری صاحب کا یہ کہنا کہ ہم تبدیلی لائی نہیں سکے پھر پرائم منسٹر کا یہ ایڈمٹ کرنا ابھی آل ہی میں ایک بیان دیا جس میں انہوں نے یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ یہ سسٹم ایسا ہے کہ ہم اس سسٹم میں کوئی اچھا کام کریں نہیں سکتے سسٹم ہی ایسا ہے اب آپ دیکھیں کہ اسی سسٹم میں سابقہ حکومتوں نے تو پھر بہت ہی اچھا کام کیا ہے اگر یہ سسٹم اتنا ناکس ہے تو اسی ناکس سسٹم میں انہوں نے مہنگائی کو بھی کنٹرول کر کے رکھا ہوا تھا جو آج کسی بھی طرح سے کنٹرول میں انہوں نے کو نہیں آرہی بلکہ دن بہ دن چیزیں مہنگی ہی ہوتی چلی آرہی اس کے علاوہ ان کے دورے حکومت میں بیرونی کرزے بھی لیے جاتے تھے مختلف پروجیکٹ پر لگائے بھی جاتے تھے وہ پروجیکٹ بھی موجود ہیں وہ نظر بھی آتے ہیں کرزے لٹائے بھی جا رہے تھے مگر آج کے دورے حکومت میں ان دو سالوں میں تو جتنے بیرونی کرزے لیے وہ سارے سابقہ ریکارڈ توڑ دیئے اور خان صاحب کے بار بار کلپ دکھاتے ہیں تقریبا ہر چینل کے اوپر تو وہ بلکل نفی کر رہے ہوتے ہیں جو کچھ انہوں نے کلیم کیا تھا جو کچھ کہا تھا آج صورتحال بلکل اس کے برقس ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ عوام نے تو جتنا نقصان اٹھانا تھا اٹھا بھی لیا اٹھا بھی رہی ہے پس بھی رہی ہے اور مزید جتنا بھی کچھ سخت دور آئے گا ان کے پاس اور آپشن ہی کوئی نہیں ہے غریب لوگوں کے پاس کیا آپشن ہے ابھی آپ دیکھیں اتنے زور شور سے احساس پروگرام کو پرموٹ کیا جاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ ہم نے کتنے خاندانوں میں ایک سوچالیس سرب یا ایک سوچالیس سرب باٹھ دیا مگر ایک ویک پہلے کی بات ہے نارووال میں کہ قریب کسی گاؤں میں ایک شخص نے اپنے تین بچوں کو زہر دیا خود زہر لیا اور اس کی پہلے ڈیتھ ہو گئی بچے ابھی آسپٹل میں اللہ کرے کہ وہ ان کی زندگی بچ جائے اور اگر مناسب طریقے سے کوئی پیسوں کی ڈسٹیبوشن ہوئی ہوتی گریبوں کو آئیڈنٹیفائی کیا ہوتا تو اس طرح کے سانیہ تو نہ ہوتے اس سے پہلے کتنے لوگ اسی طرح سے اپنی جان دے چکے ہیں صرف اس لیے کہ عید پہ بنانے کے لیے بچوں کے لیے نئے کپڑے نہیں ہیں دوائیوں کے لیے پیسے نہیں ہیں تعلیم کے لیے پیسے نہیں ہیں تو میرا خیال ہے کہ عوام تو جتنا پیسنا اور بھی پیس جائیں گے اس لیے کہ ان بچاروں کے پاس اپشن ہی کوئی نہیں ہے لیکن میرا تجزیہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنی ساکھ بھی مجلوع کی ہے اپنی ریپوٹیشن کو دعو پہ لگایا ہے اور خان صاحب کی پوزیشن بہت زیادہ خراب ہوئی بہت زیادہ خراب ہوئی اب اس کو سنبھلنے میں بھی بہت عرصہ لگے گا اور اس کے لیے بے بہا مشکت کرنی پڑے گی اور اس کی کچھ امید کم نظر آتی ہے اس لیے کہ خان صاحب سننے میں آیا کہ کچھ زندی طبیعت کے بھی ہیں اور وہ نظر بھی آتا ہے کہ بزدار صاحب جن کی پرفارمنس پہ سوالیاں نشان ہیں اور وہ بزید ہیں کہ میں جب تک ہوں تب تک بزدار میرے ساتھ رہے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کی پرائیٹیز میں غربت سے کسی بھی عوام تو پھر نہ ہوئی وہ تو پھر صرف کوششش بات کیے کہ ہم پانچ سال کس طرح سے پورے کر سکتے ہیں پورے کر بھی لیں گے لیکن یہ کہ خان صاحب پھر عوام کے پاس دوبارہ جانے والا آپشن بھی نہیں رہے گا کیونکہ اس وقت بہت سخت دور ہے جس سے عوام گزر رہے ہیں بجلی گیس کے بل جب آتے ہیں تو ان سے وہ بل ہی نہیں دیے جاتے ہیں اس قدر قیمتیں پڑھ گئیں بجلی کے ریٹ بڑھ گئے گیس کریٹ پڑھ گئے مہنگائی اپنی انتہا کو پہنچ گئی اور آپ کے مزرع مشیر معامل خصوصی وہ ٹاک شوز میں آکے اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں کہ وہ غریبوں کی زخموں پہ نمک پاشی کرنے والی بات ہے تو ہم آخر میں دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس حکومت کے دل میں نرمی پیدا کر دے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں غریبوں کے لیے کچھ اچھے جذبات پیدا کر دے اللہ تعالیٰ ان کے توفیق دے کہ یہ جن بادوں کے ساتھ آئے تھے جن منشور کے ساتھ جس کے ساتھ آئے تھے اس پہ عمل کریں اور کچھ خدا کی مخلوق کے لیے ایسے کام کر جائیں کہ جتنی بھی گلتی کتائی ہوئیں دو سال میں ان کا مدعوہ ہو جائیں اور اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجئے پھر انشاءاللہ کسی اور اس کے ساتھ توک کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی موسیقی